ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسپرین کھائیں تاکہ خون کی شریعانیں بلوک نہ ہوں اس کو کہتے ہیں پریونچن اکثر لوگ کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خون پتلا کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ جو خون کی شریعانیں بلوک ہو چکی ہوئی ہیں بند ہیں کلوٹس جہاں جہاں بھی ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا لیا جا سکتا ہے کھانے میں کیا کھایا جا سکتا ہے یہ ہم آج دسکاس کریں گے ویڈیو انڈ تک دیکھنے اور ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں جن کو کہیں بھی کسی قسم کی بلوک کے چاہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ہیلنگ اجامہ کلینک سے میں ڈاپر آسا محمود اور آج ہم بات کریں کہ بند شریعانیں جو بند ہو چکی ہیں ان کو کیسے کھولا جا سکتا ہے آج سے پانچ سال پہلے میں نے یہی نیٹو جو ہے نا یہ راجمہ سے بنایا تھا ان فیکٹ یہ آپ کالے چینل سے سفید چینل سے بھی بنا سکتے ہیں وہ ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ اگر بیل کے آئیکن کے پر پر کلک کر لیں کیونکہ آپ کو ہمارے چینل کے پر ایسی مفید معلوماتی ویڈیوز ہی ملیں گی لیکن آج میں ٹیڈیشنل جو جیپنیس طریقہ نیٹو بنانے کا سویا بین سے میں سویا بین سے ہی بناوں گی کیونکہ مجھے نون جی ایمو سویا بین جو یہ مل گئی ہیں یہ آپ نے دیکھیں نا سویا بین آپ کی نون جی ایمو سویا بین بہت بہت فائدہ مند بین سے ہیں اس لیے اس کے اندر جی ایمو ورائٹی چیپ ورائٹی آپ کو بہت زیادہ ملے گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر بیسیکلی نا آپ کے کمپیٹ پروٹین کے سورسز بہت کام ہوتے ہیں صرف گوشت کے اندر کمپیٹ پروٹین ہوتی ہے باقی اور سورسز کون سے ہیں وہ جاننے کے لیے ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے باقی اور دھو کے سویا بین کو آپ اچھی طرح دھو لینا ہے اور دھو کے اسے اس کو پین میں بھگونا ہے بہت بہت پاری ایمو شکم کے ایمو 100 اPS zag جب جگریان، دہلی کہ فایٹک ایسڈ دیشو کی خواہلہش رکعتن میں ہیں جی ایمو ورائٹی، مسار دہلی ہے۔ سویا بین کو ایک یاری ایسی طرح نہیں کرشتی آیا، اسی تلاصل اگر سورسز بہت تو ملہ جاتا ہے رات بھر کے لیے چھوڑ دینا کم از کم اٹھارہ بیس گھنٹے جو ہے نا یہ آپ نے سوک کرنا سوک کر کے آپ دیکھیں گے کہ اس کا سائز جنہیں یہ ڈبل ہو جائے گا نارمل دیکھیں سویبین ایسی تھی اور یہ سوک کر کے تقریباً یہ ڈبل ہو گیا سائز ہے اب آپ نے اس کو جو ہے نا وہ پکانا ہے اور اسی پانی کے اندر کیونکہ دھولیت ہم میں پہلے یہی جو پانی ہے نا اسی پانی کو آپ نے دعال میں دیکھتے میں چاہے تو پیسر کورک اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ کہ اتنا پکا لیں کہ یہ ایسی گھل جائیں کہ ہاتھ دبانے سے نرم بلکل مپس جائیں نرم آپ نے کر لینا اس کو ٹھیک ہے تو یہ کہ اب آپ نے جو اپنا پانی اوبالا تھا اس میں سے تقریباً دو چمچ نکال لیں نا لیدہ اور باقی کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر دینا ہے تاکہ سویا بینز آپ کی جو گرم گرم ہیں وہ آپ کو لیدہ مل جائیں اب دچی بات یہ ہے کہ آپ کو اسٹینلیس کا بڑھتا ہے اس کے اندر نکال لیں اس کے اندر یہ ہے کہ چیز کا گرم رہنا آسان ہوتا ہے اب ہم اپنا اس کے اندر نیٹو کلچر ڈالیں گے یہ نیٹو کلچر آپ کو ہمارے کینک سے بھی مل جائے گا یہ ایک ایک گرام کے چھوٹے چھوٹے ایسے پیکٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ نے ایک پیکٹ جو ہے نا یہ جو اپنا دو چمچ پانی آپ نے نکال رہا ہے نا اس کے اندر ڈال لینا جب ڈال لیں گے تو اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور یہ جو دو چمچ ہے نا یہ آپ نے اپنا وہ جو ایک کپ ابلی ہوئی ہے نا سویا بینز اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ٹھیک ہے اب یہ کہ جو سویا بینز ہوتی ہیں اس کے بہت بہت فائدے ہیں تھوڑا یہ بنانا مشکل ہوتا ہے ذائقہ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے یہ میں آپ کو ویلیو کے میں بتاؤں گے کہ اگر آپ کو ذائقہ پسند نہیں آتا ہے خاص طرح پر والدین وزور بھی ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بند شریعانہ کو کھولتا ہے نا کوئی ڈیوی ٹی ہے ڈیپ وین تھرمبوسیز ہے الزائیمر سٹوک ہے فائبروئیڈ ہیں کہیں پہ بھی بلوکیج ہے اس کو یہ انشاءاللہ جا کے کھول دے گا نیٹو کے اندر نیٹو کائنیز جو انزائم میں بہت شاندار چیز ہے تو با رہی ہے اب آپ نے ڈھک لینا ہے اور ڈھک کے آپ یہ جو ہے نا یہ آپ کا کام ہے یہ آپ نے سوچنا ہے کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے بیسکلی ٹیمپیچر اس کا تھرٹی سیون ڈیگری سے اوپر ہونا چاہیے یعنی تھرٹی ایٹ تھٹی نائی ونی ففٹی سے کام ہو لیکن تھرٹی سیون سے اوپر ہو میں نے یہ کیا کہ اس سٹیل کے دیکچے کا ایک بڑے دیکچے میں رکھ کے اس کے اندر یہ گرم پانی کی بوتل ڈالی ہے لہور میں گرمی بیسی بڑی ہوتی ہے تو میں نے اس کو نہ دھوپ میں رکھ لیا تو یہ آپ تیمپیچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً تھٹی ایٹ تھٹی نائی اس طرح کر کے چیز کر لیا اگر آپ کے بس لہور میں نہیں رہتے آپ یہاں کے گرمی نہیں ہے تو آپ یہ جو کمرے میں ہیٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ لگا کے بھی ٹیمپیچر بارال آپ نے چیک کرنے ساری گیم ہی نا ٹیمپیچر کیے ٹیمپیچر کم ہوگا وہ آپ کی فرمنٹ نہیں ہوں گی سویا بھی پھر آپ کہیں گے ڈاکٹر اسما نے بتایا نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا ہی یہ طریقے ہیں یا تو آپ اس طرح گرم پانی کی بوتل جو ہے وہ رکھنے یہ ہو سکتا ہے آپ کو چھے چھے گھنٹے بعد چینج کرنی پڑے تاکہ ٹیمپیچر مینٹین رہے ٹھیک ہے کہ یہاں ڈائریکلی آپ دھوپ میں رکھ لیں یا اگر آپ کے پاس یوگرٹ میٹر وغیر ہے تو اس کے اندر آپ سیٹ کر لیں ٹھیک ہے اکثر لوگوں کے بس رائی سکوکر ہوتا ہے اس کے پاس رائی سکوکر ہوتا ہے اس کے پاس اوپر ہو سکتی ہے سیٹنگ ٹیمپیچر کی بارال جو بھی ہے نا تو اب جب آپ اس کو کھولے ہی چیز پر آ رہی ہے اور بہت بہت مبارک کو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ نے بلکل ٹھیک فرمنٹیشن کی ہے ٹیمپیچر صحیح مینٹین کی ہے اب اصل میں بات یہ کہ اس کی اندر سے سمیل گٹر جیسی آ رہی ہوگی تو ابھی اس کو فوراً نہیں کھانا اگر آپ کھا سکتے ہیں تو سو بیس ملاں کھائیں لیکن یہ کھایا جا سکتا نہیں ہے انتہائی گٹر جیسے دنی سمیل آتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ یہ اپنے لیدہ نکال لینا ایک باول کے اندر اور اس باول کو نا اب آپ نے تین دن کے لیے تقریباً فریج کے اندر رکھنے تین دن میں یہ سمیل جو ہوتی ہے یہ بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے نا وہ نسبتاً ہمارے جو ہیں نا دیسی ٹیسٹ کے بڑز کے اس کے اوپر آ جاتا ہے اور اگر تین دن بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو یہ سویہ بھی کھائی نہیں سکتے سمیل بڑی گندی ہے ذائقہ بڑا گندہ ہے تو یہاں تو یہ ہے کہ ہمارے کلینک میں یہ نیٹو کائنیز کے مرپس کیپسول ہیں میں ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق لینا ہے یہ ریسرچ کی گئی ہے اور انہیں دیکھا ہے کہ جب نیٹو کائنیز جو ہوتا ہے نا وہ ڈالتے ہیں تو اٹھارہ گھنٹے کے اندر اندر کلوڈ ڈیزول ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لمبی چھوڑی بھی نہیں ایک ڈوز سے ہی تھرمبولائیسز یعنی کلوڈ ڈیزول ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ تمام ریسرچ لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے وہ ضرور چیک کر لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے کھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نکالیں گے تو یہ دیکھیں جیسے شیرے کی تاریں ہوتی ہیں اس طرح سٹرنگز تاریں یہ بن رہی ہوتی ہیں یہ تاریں اس چیز کے علامت ہے کہ اس کے اندر بہت سارا نیٹو کائنیز ہے ٹھیک ہے نیٹو کائنیز یہ اسی کو ڈرائی کر کے ایکسٹریک بنا کے کیپسولزن بنا ہوا ہوتا ہے تو بہرحل یہ میں اس طرح لیدہ کرتی ہوں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں یہ نارملی تریشنلی سویا ساوس ڈالی جاتی ہے تو میں میرے پاس یہ لیکویڈ وائنوز ہیں کیونکہ سویا ساوس پھر وہی سویا جو ہوتا ہے نا وہ جی امو ہوتا ہے تو وہ میں نیوز کرتی ہوں تھوڑا سا میں اس کے اندر ایم سی ٹی آئل ڈالتی ہوں آپ کا اگر آپ پیٹو کر رہے ہیں جو فیٹ کا کوٹ ہے اس کے مطابق آپ ڈالیں ایم سی ٹی آئل برین کے لیے بہت اچھا ہے نفس کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ آخر میں نا یہ تھوڑا سا دیسی ٹی دینے کے لیے نا میں اس کے اندر ڈالتی ہوں تکا مسالہ تکا مسالہ ڈالنے سے نا یہ دلکل دیسی اس کا فلیور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے اچھی طرح مکس کرنے اور سٹنگز دیکھیں انجوائے کریں اور بسم اللہ کر کے اس کو آپ نے کھانا ہے نیچے کومنٹس میں آپ نے مجھے بتانے ہیں کہ یہ آپ نے بنایا کیسا لگا آپ کے والدین نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ٹھیک ہے آپ کی تیزی کا تو تب ہی پتا چلے چلاک کتنے آپ کو اگر آپ کے پیرنٹس یہ کھا لیں میرے پیرنٹس تو نہیں کھاتے اس لیے مجھے کیپسل بنانے پڑے تھے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ نے ضرور مجھے کومنٹس میں بتانے ویڈیو انڈ تک دیکھیں گا بہت بہت شکی اپنا خیال رکھئے گا انتا ملاقات ہوتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ